اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیسے ہیں آپ سا امید کرتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہوں گے مزیم ہوں گے آج ہم بنائیں گے اید اسپیشل بہت ہی مزیدار شاندار کوئی مٹن کڑائی کی ریسیپی جس کو بنانا بہت آسان ہے سوفٹ اینڈ جوسی مٹن بنا کے تیار کریں گے تو یہ مزیدار سے مٹن کڑائی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے چلیں پھر مزیدار سے مٹن کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بڑی اید کی بڑی اصل مٹن کڑائی کی ریسیپی جو کہ ہم دو کلوں سے بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے دو کلوں مٹن لیا ہے جس کو اس طریقے سے ہم نے صاف کر لیا تھا واش کر لیا تھا تو چلیں پھر مزیدار سی شاندار سے کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں شامل کر دیں گے کوکنگ آئل اور اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن دو دو چمال جس کو منٹ چپ کر لیا تھا نہ چی سٹارٹ کر لائیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے گے بڑے لائچ khi دو vendet اور اس میں دالچی کا ٹکڑ کا ٹکڑ کر دیں گےolit and пес کا ٹکڑ اب اس میں ہم زیرا شامل کر دیں گے اور اس کو اسٹرٹ کر لائے گے اور حل دی شامل کر دیں گے ایک بڑا چمال، یہاں پھر چھوٹا سا چمچ ہے مچ ہل đi اٹھیکی ٹھیک ہے سب کو اسٹرے کے زمس کر لیں گے اور اس میں ہم paved بدكن تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں بینا سکپ کی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرتے ہیں ساتھ ہی کوکی مطرف یارڈو کو سبسکراب بھی کر لیں تو یہاں پر ہم نے مٹن کو ایٹ کر دینا ہے گڑائی میں اب اس کو صحیح کیسی مس کرتے چاہیں گے اور اس کو ایک سے تو مینٹ کے لیے مس کریں گے ہائی فریم پر تو یہاں پر اس کو صحیح کیسی ہم بھونیں گے جیسے نہ آپ مٹن کو بھونیں گے نہ سبھی فلیور بہت ہی مزے کائے گا اس طریقے سے بھون لینے کے بعد ہم شامل کر دیں گے نمک ذائقے کے مطابق تو نمک کو آپ کمیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ نمک کا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو ہم نے فائن چوب کر لی گئے تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھڑائی میں پیاز نہ ایٹ کریں تو یہ آپ کے اوپر ڈوپینڈ کرتے ہیں آپ اس کو سکر کر سکتے ہیں اب اس کو بیچ طریقے سے بھونیں گے مٹن کے ساتھ تو پیاز اس لیے ہم نے اس میں ایٹ کی اس سے فیلیور بھی بہت اچھا آئے گا اور گریب بھی بہت مزی کی بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھ طریقے سے ہم نے میس کر لیے اس میں ہم شامل کر دیں گے آدھا کلو پانی تو مٹن کے حساب سے آپ پانی ایٹ کیجئے گا اس کو اب اچھ طریقے سے میس کر لیں گے تاکہ سارا مٹن جو اچھ طریقے سے مکس ہو جائے پانی کے اندر سکوم کبھا لگا کر پکائیں گے تقریباً چالیس منٹ کے لیے یا جب تک اچھ طریقے سے مٹن ہمارا گل جائے تو چالیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن اچھ طریقے سے گل چکا اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چھ ٹیمارٹر جس کو ہم نے چوب کر لیا تھا افلی اس طریقے سے تو ٹیمارٹر کرنے کے بعد ہم کور لگا کر پکائیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلمپر دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر بیشتری کیسی گل چکینس کو بیشتری کیسی مس کر لیں گے تو اچھ طریقے سے مس کر لیں گے تاکہ ٹیمارٹر رشتری کیسی گل جائیں اور مٹن کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں برس کو اچھ طریقے سے ملے مس کر لیں اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک آلی مرس کوٹی ہوئی ایک بڑا چمچ یا پھر زائکے کے مطابق دھنیا کا پاورڈر اٹ کر دیں گے ایک بڑا چمچ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے لال مرس زائکے کے مطابق یا پھر ایک بڑا چمچ اٹ کیجئے گا اس کو بیشتری کیسی مس کر لیں گے تاکہ سارے مسالش طریقے سے ہمارے بٹن میں مکس ہو جائیں تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے ہم نے بھون لیا تھا مس کر لیا تھا اب اس کو مزیدار سزاکت دینے کے لئے یہاں پر ہم نے ایک کپ یا پھر ڈائی سو گرام دہی لینی ہے ایک بڑے بول میں دہی کو اٹ کر دیں گے تو یہ گاڑی والی دہی ہے ملے سکتے ہیں فریش کریم والپر کریم کوئی بھی کریم ساری اٹ کر دیں گے دہی کے اندر اس سے فلیور بہت ہی مزے کائے گا کریمی سے ہمارا مٹر من کے ریڈی ہوگا اس کو اس طریقے سے مس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نے مس کر لیں اس میں کوئی بھی لمس بغیرہ نہیں ہے اب یہ سارا اٹ کر دیں گے مٹر کے اندر اور اس میں ہری مش شامل کر دیں گے ہری مش کی پیسٹ دو بڑے چمچ تو یہاں پر آپ کھوٹی ہوئی ہری مش بھی اٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے ہری مش کی پیسٹ اٹ کر دی تھی اس کو بیش طریقے سے مس کر لیں گے تاکہ دہی اچ طریقے سے کھیوں مٹر میں مکس ہو جائے اس کو اس طریقے سے بھول لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ہری مش چوکی ہوئی دو چمچ ہری مش اٹ کرنے کی پاس میں ہم گرم مسالہ شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ یا پھر تھوڑا سا گرم مسالہ ضرور اٹ کی چاہیے گا اور اس میں شامل کر دیں گے کڑھائی مسالہ اس سے فلیور بہت ہی مزے گائے گا چٹ پٹا ہمارا مٹر بن کے ریڈی ہوگا اچھ طریقے سے ہمس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے کڑھائی مسالہ اٹ کیا تھا ایک سے دو چمچ ہمس کر لیں گے تاکہ جو بھی اس میں ہم نے مسالہ اٹ کی سائر اس طریقے سے مٹر میں مکس ہو جائے اس کو ہم کور لگا کر پکائیں گے تاکہ اچھ طریقے اس میں اول سپریٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کے بعد کور ہٹ آہے اسے کو ہم نے چک کر لینا ہے اول اچھ طریقے سے سپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں چھوٹے لاز میں شامل کر دیں گے سکھی ہوئی اور اس میں شامل کر دیں گے ہری مش چوپ کیا ہوا ہری میں چیٹ کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ہرائی دنیا جس کو سری قسم میں دھول لیا تھا پھر چپ کر لیا تھا ہرائی دنیا اٹھ کر دیں گے سارا اور دیکھیں سلائس کے اوپر ہم گانش کر دیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی مٹن کرائی ریڈی ہو چکی آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا کمینڈ میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دی جیگا تو اس بڑی اید پر آپ یہ مزیدار سا مٹن ضرور ٹریک کیجئے کہ بہت ہی مزیدار سا مٹن ضرور ٹریک کیجئے کہ بہت ہی مزیدار سا مٹن ضرور ٹریک ہوتا ہے مزید سکھائیں بہت ہی دیلشیس توا تندوری روٹی اور کے ساتھ مٹن کیمہ بھونا ہوا ریسٹورانٹ سٹائل میں بہت عسان طریقے سے آپ گرمی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک روکسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو آئی ہی مزیدہ سی ریسی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کلو کیمہ لیا ہے آپ مٹن ویف اور چکن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں کوکنگ آئل اس میں شامل کر دیں گے ایک جو تھائی کپ اور اس میں زیرا شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ چھوٹا 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 چھو مطابق ایڈ کریے گا دھنیا کا پاورڈو شامل کر دیں گے چھوٹا چمچ لال ملچ شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ اور اس کو مچی طریقے سے مکس کر دیں گے جب تک ساری چیزیں آپس میں مکس نہ ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم گرین چیلی پیسٹ یعنی کہ ہنری ملچ کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے چھوٹا چمچ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریے گا ہلٹی شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ اور گرہ مساءلہ اس میں شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ three کشخوٹیو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور بھوننے گے دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے دو بڑے پیاس گئی تھی ہے اس کو ہم نے فائنل چپ کر لیا تھا یہ اس پر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو دو سے چار منٹ کے لیے ہائی فلمبر پکائیں گے جب تک سارا پیاس اس میں مکس نہ ہو جائے اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے ایک کپ آپ چاہیں تو کم یا زیادہ پانی سمیٹ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے پریشر کوکر کو بند کر دیں گے کوا لگا کر اور اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے دو سے تین سی ٹی بجنے تک اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کر دیجئے ایک چھوٹا سر پیار سر کومنٹ دس منٹ کے بعد اچھا طریقے سے ہمارا مردم کوکھ ہو گیا تھا پک گیا تھا اب کیمی کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس میں ہم شمرہ میل شامل کر دیں گے آدھا چوب کیا ہوا Sud we اچھا چھوٹا چمچ شامل کر دیں گے چمچ روی ہمکس کر دیں گے دو میں نے چھ دادے diese ، جب تک اچھی طریقے سے ٹیمائٹر ہمارے گھل نہ جائے ہم دو ہری متس میں چھکٹением اور ہم اچھی طریقے اسی بینے جانس ہمیں شامل کر دیں گے ایک چمچ روی ہمارے ہری متس میں شامل کر دیں گے وہ ہراتھ تو ہمار organizations حین متس تم بنیسی انجاز چھکٹے ہیں یہ میں بھنا ہوئے کیمی ریاہی سوف ہوجتے ہیں سائٹ پر یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لیا تھا جس سے ہم تندوری روٹی بنائیں گے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے چھان لیں گے آپ آتا اپنے حساب سے لیجئے گا اس کے بعد سے ہم شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ بیکن پاورڈر کا اور ایک چوتھا ایک کپ اس میں شامل کر دیں گے بیکنگ سوڈا اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے چھان لیں گے اب رکھیں گے اس کو سائٹ پر ایک کپ گنگلہ دو دس میں ہم شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ چینی شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ دو بڑے چمچ oil کے پاتھیں شامل کر دیں گے اور اس میں دھیں شامل کر دیں گے تین بڑے چمچ اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے میس کر دیں گے سارے چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں تو یہ ہمارے ریڈی ہے میسٹر اب جو ہم نے دو شانکے رکھا تھا اس میں ہم تھوڑا تھوڑا آئیستہ آئستہ شامل کر دیں گے اس کو ہم گون لیں گے جب تک اچھی طریقے سے ہمارا ڈو نرم بن جائے بہت احسان طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم دندوری رتگرمی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں گا اگر ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ کو دل کرے گا کہ ہم بار بار بنائیں اور کھائیں یہ بہت ہی زبردست بندے ہیں دندوری نان اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اوئل لگا دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے آپ مل مل کی کپڑے سے بھی اس کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں ہم اس کو تیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے کیونکہ ہمیں ابھی پکان ہے آپ چاہیں تو ایک دو گھنڈے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں رومی ٹیمپریچر پر تو رکھیں گے اس کو کور کر کے سائٹ پر آدھا گھنڈے کے بعد اس کو ہم اچھی تیر کے لیے دوبارہ گون لیں گے تو یہ دیکھیں سوکٹ ہمارا ڈو بن گیا ہے بہت زبادست ڈو ہماری ریڈی ہو گیا ہے اس سے بہت اچھی ہماری نان بن جائیں گے تو اس کو ہم پیڑے کی طرح ایک بول بنا دیں گے تو دوسری طرف ہم نے یہاں پر توا رکھا تھا توا کو ہم اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تب تک ہم نان ریڈی کر لیتے تو تھوڑا سا سپنکل کر دیں گے آٹا اس کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے بیل لیں گے جس طریقے سے ہم روڈی کو بیل لیں گے اس کو بیل لیں گے آپ کو کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں ہماری زبادست ڈیو پیس دیکھنے کے لیے ہماری جنر کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سیم کلون جی کی سیٹ سٹھ دیں گے فریش ہرادنے اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے چوپکی ہوئے اس کو اوپر تھوڑا سا ہم بیل لیں گے تاکہ جو بھی ہماری سیٹ سے دھنیا یہ اس کے اوپر آدھے کے اوپر چپک جائے یہ باہر نہ نکلے پکڑاتے وقت دوسری طرف ہمارا توا بلکل ریڈی تھا پکانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم پانی چھ لک دیں گے پانی چھ لکتے ہیں تاکہ ہمارے نان چپک جائے اور نان ہمارا گرے نام پیل اس کو ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد تھوڑی سی ہم میڈیم فلیم کر دیں گے تاکہ یہ ہماری سی طریقے سے فک جائے اور جلے نہ ہمارے نان اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن لگا دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی جب بردست ہی ہمارے تندوری نان ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ہسان سی ریسیپی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گرم گرم سب کریں نان چپاتی یا روٹی کے ساتھ ہمیں فیڈبیک لائک ضرور دیجئے گا آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی ضرور پردست ہی ہمارے فلفلی اور نرم ملائم یہ ہمارے نان بن گئے تھے بہت ہی مزیدار سی شاندار سی جٹ برسی ہائیوے اسٹیائل مٹن کوئلا کرائی کی ریسیپی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں مزیدار سی مٹن کرائی برانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں تو اس کو اسکرپ کر سکتے ہیں اسی ٹائم آپ نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے 30 سے 40 منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے تقریباً جب اچھی طریقے سے مٹن ہمارا گل جائے آدھے گھنڈے کے بعد ہم چیک کریں گے اس کی بوٹی گل گئی اچھی طریقے سے بوٹی گل گئی ہم سائٹ پہ رکھیں گے مٹن کو کسی دوسرے پین میں ہم ٹرانسور کر دیں گے تو آتے ہیں مسائلہ کی طرف تو یہاں پر ہم نے ثابت دھنیا لیا ایک بڑا چمچ ثابت زیدہ لیا ایک بڑا چمچ پڑی لائچ لیا دو عدد ثابت حلدی شامل کر دیں گے چھوٹا ٹکڑا لونگ شامل کر دیں گے 4 سے 5 عدد کالی میں شامل کر دیں گے 13 سے 15 عدد اب اس کو ڈرائے روسٹ کریں گے ایک دو منٹ کے لئے جب تک اچھی طریقے سے کشمی لائد میں شامل کر دیں گے سونف شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ اب ان کو مچھ طریقے سے روسٹ کر لیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے جب مکسٹر ہمارا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ہم کسی گرینڈر میں ایٹ کر دیں گے تو یہ مسائلہ ہم بنا رہے تھے کڑھائی مسائلہ یہ بہت دبردس بنتا ہے اس کو مچھ طریقے سے گرینڈ کر لیں گے تاکہ تھوڑا درد رہ ہو جائے تو یہ دیکھیں مزیدار سا مسائلہ ہمارا ریڈیو اچھکا ہے اب اسے ہم لال میں شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ نمک شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ ان سب کو مچھ طریقے سے مکس کر لیں گے گرینڈ کر لیں گے تو یہ مزیدار سا کڑھائی مسائلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر تو اس ہی ہم کڑھائی میں شامل کر دیں گے آدھا کپ آئل اب اسے ہم پیاس شامل کر دیں گے تین لال سائز ہم نے پیاس دیا اب اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائ کریں گے تاکہ لائٹ گولڈن ہو جائے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے گولڈن ہونے کے بعد اس میں ادھا کپ شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ شامل کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تیماتر شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے چار سے پانچ چیز تماتر لیے تھی جس کو ہم نے اس طریقے سے بیچ میں سے کٹbres پھر اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے استعمال کریں گے جس مٹن کو ہم نے گلا لیا تھا سٹوک کے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے اور مکس کریں گے دوبارہ میڈیم ہائی فلیم پر تاکہ سارا تیاز ٹھالٹ مٹن مٹن میں مکس ہو جائے اچھ طریقے سے بہت ہی مزیدار مٹن کرائی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے کرائی مسالہ بنایا تھا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ چمچ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ مزیدار سا بنانا تو اس ریسیپی کو ان تک زور دکھی گیا کوئی بھی پارٹ مس مت کری گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کر دیجئے ایک چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ اس ریسیپی کو آپ بیف چکن میں بھی پکا سکتے ہیں سیم پروسس سے تو اس کو ہم مچ طریقے سے مکس کر دیں گے جس کو ہم بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ دیں گے آپ اس میں چھوٹ کی ہوئی ہرمیچ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم مچ طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور لگا کر پکائیں گے دو سے پین منٹ کے لیے میڈیم فلم پر تاکہ سارے مسالے مکس ہو جائیں اب اس میں ہم ادرک شامل کر دیں گے جیولین کرد کوئیلے کا فلیور دینے کے لیے کوئیلے کو ہم نے گرم کر لیا تھا کوئیلے کے اوپر ہم ایک چمچ اور ینگی شامل کر دیں گے اس سے فلیور بہت زبردست آئے گا اس کے آنچ بن کر دیں گے دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک لگا کر رکھیں گے تاکہ اس کا فلیور کوئیلے کا اس میں آ جائے تو یہ ریڈی سرف کرنے کے لیے گرمہ گرم سرف کریں نان چپادی روٹی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چھے سے ساتھ افراد کے لیے پرفیکٹ ریسیپی ہے تو یہ دیکھیں مٹن ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے تو یہ مزیدہ سی ریسیپی ڈن ہو گئی ہے پشاوری نمکین روش جسے بنانا پہت آسان ہے تو ویڈیو کوئینٹ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں ساتھ ہی چینل کو سبسکراب بھی کر دیں تو چلیں پھر ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں نمکین روش کہیں نمکین گوشت کہیں تو اس کی ریاح پر ہم نے لیے مٹن تو یہ ہم نے مٹن کا لکھ دیا کچھ ہم نے لی تھی بوٹیا مٹن کی اس طریقے سے اس کو ہم کٹ کر دیں گے ڈپ کٹ کرنے تاکہ اچھی طریقے سے اداء تک مسائلے جائیں تو ایک کوکر میں شامل کر دیں گے سارے مٹن کو اور اس میں شامل کر دیں گے دو میڈیوم سائس کے پیاس کو اداء شامل کر دیں گے لسن کے جویے شامل کر دیں گے پانس اچھی ادت گرم مسئلہ شامل کر دیں گے سابو دالچیری اور اس میں بڑی لیچی زیرا اور تھوڑی سی کالی میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے تین چھوٹی لیچی شامل کر دی ایک دیس بات کا پتہ شامل کر دی اگر نمک شامل کر دیں گے تو چھوٹے چمچ پریشر ککر میں اس لیے ہم مٹن کو پکا رہے تاکہ اچھے طریقے سے پریشر ککر میں مٹن ہمارا گل جائے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے تقریباً ایک کلو اور اس کو کور لگا کر پکائیں گے جب تک اچھی طریقے سے یہ ہمارا گل جائے دو سوٹیا آنے تک اس کو ہائی فلم کریں گے ایک سٹی پر اس کلو فلم کر دیں گے ایک پینل میں شامل کر دیں گے پانی اور دو پیاز کو اچھی طریقے سے پہل ہونے دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیئے اس کوپکا لیں پیاز اچھے طریقے سے پک چکے ایس پیاس کو پانی چھان لیں گے پیاس کو اور اس کو تھنڈا کر لیں گے پھر گرائنڈر یا بلینڈر میں ایڈ کر کے اس چھا سس کا پیسٹ بنا لیں گے سموچ سے ہم اس کی پیسٹ چاہیے تو یہ دیکھ اس طریقے سے ہم اس کی پیسٹ بنا لیں اب ایک گرائنڈر میں شامل کر دیں گے ہری میرچ تو یہاں پر ہم نے ساتھ سے آٹھ لی تھی ہری میرچ ہے آپ ذاکر کا مطابق ہری میرچ کو لے جی گا اس میں تھوڑا سا پانیٹ کر دیں گے دو سے تین چمچ اور اچھی سے اس کی پیسٹ بنا لیں گے تو اس کوچھ طریقے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے سموچ سے اس کی پیسٹ بن جائے تو یہ دیکھیں ہری میرچہ کی بھی پیسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب اس پیسٹ کو بھی ہم رکھیں گے سائٹ پر بات میں اس کو ہم یوز کریں گے تو پریشر کوکر کوچھ طریقے سے تھنڈا کر لیں گے پھر اس کی بات اس کو ہم سیٹی کولر کر دیں گے کیا مٹن میں اچھی طریقے سے پوال ہو چکا ہے اب ایک پen میں ہم شامل کر دیں گے اوئل اور زیرہ شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ اور اس میں ادھر کلیسین کی پیسٹ شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ ہزٹر کریں گے ایک منٹ کے لیے اچھی طریقے سے اسٹر کرنے کے ب ребята مینٹ شامل کر دیں گے جس کے ہم نے پیسٹ بنا کے رکھی تھی اور اس کو دو سے تری منٹ کے لیے پکائیں گے اچھی طریقے سے پکانے کے بعد ہری ملشی ٹویٹ کرciے دیں گے اس کو ابھی دو سے تری منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم فمبر اور کچھ منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے میڈیم فمبر جب تک baptism نہ ہونے لگے کالی میں شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمہ جزائکے کے مطابق دوبارہ نکس کر لیں گے اور مٹن کو سارے کو اس میں ایڈ کر دیں گے نمکین مٹن روش کہیں نمکین گوشت کہیں بہت ہی زبادث بن کے ریڈی ہوتا ہے بہت ہیلی آپ سوٹ رائک کی چیئے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو آپ ہماری ویڈیوز کون سے شیئر اور کون سے مقصد دیکھ رہے ہیں بزرور کمنٹ میں بتائی گا مجھے بہت اچھا لگے گا اس کوش طریقے سے مکس کرنے کے بس کوئش کور چھوٹا کر پکائیں گے دو سے تی لئے لو فلم پر تو اس کوش طریقے سے ہم نے پکا لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے دوبارہ اب اس میں ہم لیمن کے سلاٹ شامل کر دیں گے تو تقریبا ہم نے یہاں پر پانچ لیمن کے سلاٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو کور کر کے پکائیں گے دو منٹ کے لئے جانکہ آئل سیپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا نمکین گوشت ریڈی ہو چکا ہے سب کرنے کے لئے تو اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اس ویڈیو کو فیملی فرنٹر سے ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک زرور کر دیجئے گا تو اس ایت پر آپ بھی بنا کر انجوائی کریں بنا کر کھا کریں بہت ہی مزیدار سا نمکین پیاز مٹان بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک دیکچی میں شامل کر دیں گے تین کب پانی تو مٹن کے حساب سے آپ پانی لیجئے گا سب سے پہلے پانی اٹ کر دیں گے ایک دیکچی میں اور اس میں شامل کر دیں گے چار میڈیوم سایس کے پیاز اس کو بنے بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا تو پیاز اٹ کرنے کے باس کم چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیوم ہائی فلیم برس پھوپ پکائیں گے تاکہ سوفٹ ہمارے پیاز ہو جائیں تو پیاز اس طریقے سے ہمارے گل چکیں اس کے فلیم بند کر دیں گے اٹھنڈا کر لیں گے ایک پرشکوکر میڈ کر دیں گے تین کب پانی اور اس میں شامل کر دیں گے مٹن تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو مٹن لیا ہے بون کے ساتھ اب اس کو بیس سے تیس منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ اس طریقے سے مٹن ہمارے گل چاہے اگر اس سٹیش میں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک زب کر دیجئے گا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو فٹا فٹا سے چینل کو سبسکرائب کریں تو جب تک مٹن اس طریقے سے گل رہا ہے یہاں پہ ہم نے پیاز کو گلا لیا تھا اور اس میں ہم نے ہر ایمچ ایڈ کر دینی ہے تو ایک چوپر میں ہم گرینڈر میڈ کر دیں گے ہر ایمچ اس کو ہم کاٹ دیں گے اس طریقے سے اور اس میں مشامل کر دیں گے پیاز جو کہ ہم نے پہلے ہی گلا کے رکھ دیئے تھے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی اٹھ کرتا ہے ون فورٹ کا پر سپوہ مشتری کی سیمس کر لیں گے گرینڈ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن مشتری کی سیمار گل چکورس کی یکنی جو ہے نا بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ایک پین میں شامل کر دیں گے ہاف کپ آئل آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے لیسن ایدر کا پیسٹ ایک بڑا چمچ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے تیز پتہ ایک عدد اور اس میں بڑی لائچی اور چھوڑی لائچی شامل کر دیں گے دو عدد سب کو اچھتر کی سیمس کر لیں گے جو کہ ہم نے مسٹر بنایا تھا پیاز اور ہریمس کا وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ہائی فلم پر کو جتنا ہم پھونے گی نا اتنا مزے کا اس میں فلیور آئے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف کب دہی دہی کو اس میں اٹھ کرنے کے بعد میڈیم لو فلم پر پکائیں گے تو اچھتر کیسے پکائیں گے بس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے میڈیم فلم پر تو پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر اچھتر کیسے گاڑا ہو چکا ہے مٹن اٹھ کر دیں گے جس کو ہم نے بھون لیا تھا مٹن اٹھ کرنے کے بعد ہم اچھتر کیسے مسٹ کریں گے اور بھونیں گے تو یہ ہمارے بہت ہی مزے کا مٹن پیاس بن کے ریڈی ہوگا اچھتر کیسے بھوننے کے بعد ہم شامل کر دیں گے مٹن سٹوگ یعنی اٹھ کر دیں گے جس میں ہم نے مٹن کو گلایا تھا مسٹ کر لیں گے اس کو بھی اچھتر کیسے پکائیں گے کواہ لگا کر پکائیں گے تاکہ اچھتر کیسے ہمارا مٹن پک جائے دس منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پر پکائیں گے تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھتر کیسے ہماری گریوی ریڈی ہو چکی ہے اور مٹن مجھتری کیسے کلت چکا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے ہری میرش تین ادرد اور اس میں شامل کر دیں گے اچھتر کیسے ہم بھوننے کے بعد ہم شامل کر دیں گے جولین کٹ ادرک اس کو ہم نے سلائس کٹ کر لیا تھا اس طرح سے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں لیمن سلائس اٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی مزے کا نمکین پیاس مٹن بن کے ریڈی ہو چکا ہے فلم ہم نے بند کر دی تو آپ یہ مزی سے بنائیں مزی سے کھائیں پھر ملتک نہیں اور بہت ہی مزیدار سے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ